اسلام علیکم آن لائن ڈینٹسٹری یوٹیوب چینل پر خوش آمدید یہ چینل کن لوگوں کے لئے فائدہ مند ہوگا ڈینٹل ٹیکنشن اور ڈینٹل ہائیجین کے طلبہ کے لئے اور ڈینٹسٹری کا کام کرنے والوں کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا ہم تمام موضوعات کو دانتوں سے متعلقہ تمام موضوعات کو کور کریں گے آج ہم دانتوں کی اہمیت کا متعلقہ کریں گے انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوبصورت ایشیا کو پسند کرتا ہے انسان کے چہرے کو دیکھیں تو اس کی خوبصورتی میں دو ایشیا اہم کردار ادا کرتی ہیں اس میں ایک خوبصورت آنکھیں اور دوسرا خوبصورت دانت اگر دانت خوبصورت ہوں تو چہرہ جازب نظر بن جاتا ہے اگر دانت گندے اور میلے ہوں تو شخصیت کمزور پڑ جاتی ہے محفل میں لوگ قریب آنے سے گبر آتے ہیں خوبصورت دانتوں کو موتیوں سے تشبیح دی جا سکتی ہے موتیوں جیسے دانتوں سے ملنے والے خوبصورت مسکراہت دوسروں کے دل کو چھو لیتی ہے لہذا ثابت ہوتا ہے کہ دانت بہت اہمیت رکھتے ہیں ان کا صاف اور خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے دانتوں کے حوالے سے ہم تاریخ کا متعلق کریں تو زمانہ قدیم سے ہی دانتوں کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے زمانہ قدیم سے دانتوں کے مختلف امراض کا ذکر ملتا ہے اور اپنے دور کے حوالے سے ان امراض کے علاج کے شواہد بھی ملتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دانتوں کے امراض کی نوعیت بدلتی رہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کوئی انسان مختلف ادوار میں مختلف طرح کی غزائیں استعمال کرتا ہے غیزہ کے استعمال کا بھی دانتوں کے امراض سے تعلق ہوتا ہے آج کے دور میں بچے کینڈی چیونگم چاکلیٹ وغیرہ کا کسرت سے استعمال کرتے ہیں اور یہ اشیاء دانتوں کے لیے بہت نقصان دے ہیں اگر جائزہ لیا جائے تو ترقی آفتہ ممالک جہاں بچے ان اشیاء کا کسرت سے استعمال کرتے ہیں وہ ان امراض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں قدیم زمانہ سے اب تک مختلف ادوار میں دانتوں کی صفائے کے مختلف طریقے راج رہے مسواق کا استعمال توتھ برش کا استعمال اور منجن کا استعمال بہت قدیم ہے لیکن فرق یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان اجزاء میں تبدیلی آتی رہی کسی زمانے میں جانوروں کے سینگ اور بال جلا کر استعمال کیے جاتے رہے اس کے علاوہ بادام یا اخروٹ کے چھلکے کو جلا کر یا لکڑی کے کوئلے کو پیس کر دانت صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے رہے ہیں دانتوں کی صفائی کا مقصد دانتوں کو میل کچیل سے صاف کر کے خوبصورت بنانا ہی رہا ہے آج کے ترقی افتہ دور میں دانتوں کی صفائی کے لیے بے شمار اقسام کی پرت پیسٹ اور ترت پاورڈر مارکیٹ میں دستیاب ہیں ان کی بہت زیادہ تشیر کی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں بہت سے غیر معیاری منجن موجود ہیں جن کو اشتہار بازی کے ذریعے فیروفت کیا جاتا ہے اس لیے دانتوں کی صفائی کے لیے ہمیشہ مایاری پیسٹ پاورڈر کا انتخاب کریں کیونکہ غیر مایاری اشیاء کے استعمال سے دانتوں کو فائدہ کی بجائے نقصان پہنچ سکتا ہے بحثیت مسلمان اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے ساتھ مسواق کا عمل دانتوں کے حوالے سے کس قدر اہم ہے ہم دن میں پانچ بار وضو کرتے ہیں اگر ہر بار مسواق کی جائے تو دانت گندے یا میلے ہو ہی نہیں سکتے اور ہمیشہ صاف رہتے ہیں اگر ان کی صفائی نہ کی جائے تو ان میں تعفن پیدا ہو کر مو سے بدبو آنے لگتی ہے اور غزہ کے یہ زہرات گل سڑ جاتے ہیں اگر یہ مید دے کے اندر چلے جائیں تو حضم بھی خراب ہو سکتا ہے اسی ثابت ہوتا ہے کہ دانتوں کی باقاعدہ صفائی سے دانتوں کو خوبصورتی ہی نہیں ملتی بلکہ مو سے بدبو آنے کا عمل رک جاتا ہے اور حضم بھی درست ہو جاتا ہے